بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ان اللہ و ملائکاتو یسلون علی نبی یا ایوہ اللہ رزین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیم جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہوں یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے مسجد اس طرح کے اچھے چھکوال کے لئے مارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین شخص کی صحبت اختیار کرو اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈال لو اگر برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے اس لیے برے کاموں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ ان کی سزا ضرور ملتی ہے خود غاز جاہل اور بے فقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بھی بچو اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلو کرو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی شیر سے نہیں بلکہ بوکھے شیر سے ڈرو دل کی سچائی اور پکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے مت گبرایا کرو کیونکہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں کبھی تنخواہ نہیں چھوڑتا اللہ تعالی نے فرمایا میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ مجھے تصور کرتا ہے دشمن کا انتحاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتحاب اس کا کردار دیکھ کر کیا کرو بات چیت کرنے سے انسان کی اکلمندی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن وہ تنہائی وہ سکول ہے جہاں سے عظیم لوگ جنم لیتے ہیں انسان بہت سے برے کام مایوسی اور ناومیدی کی وجہ سے کرتا ہے جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برہیوں سے ہمیشہ بچے رہتے ہیں اور برہیوں سے دور رہتے ہیں وہ شخص حسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا وہ شخص ہمیشہ حسارے میں رہے گا مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں تاکہ انسان لا پروہی سوچھوڑ کا سنجیدہ ہو جائے اور اللہ کی طرف واپس پلٹ کر آ جائے اپنے بری آتنوں اور برہیوں کو جل در جل سدھارنے کی کوشش کریں کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے جس طرح ہم کھانے میں کنکر یا بال برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح ہماری روح بھی کوئی غلط کام کوئی غلط خرکت کوئی غلط ارادہ برداشت نہیں کرتی محبت تلاش کرنے کی بجائے ان رکافٹو کو دور کرنے کی کوشش کریں جو محبت کی راہ میں مجود ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں شیطان انسان کو بہکا کا برے کام کرواتا ہے اس سے مختاط رہو اور اس سے دور رہو جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو جو شخص خدا کو بھول کا دنیا کی بھول بلیوں میں کھو جاتا ہے وہ زلیل اور رسوہ ہو جاتا ہے مشکل میں سب سے کام لوگ کیونکہ اس کا سیلا بہت بڑا ہے جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث بنتا ہے اس لئے ایسے لوگوں سے محبت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائی جب تم حالی ہاتھ ہو اصل میں حقیقی دوست وہی ہوتا ہے نماز پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو کہ تم اللہ کے سامنے سر جکائی کھڑے ہو جو لوگ خدا سے دور ہیں ان کی زندگی سے سبق سیکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں ان کو فالو کر کے اپنے زندگی کو تبانہ کریں بلکہ ایسے لوگوں سے دور رہیں اور اپنی اصلاح کے لئے اللہ والوں سے ملا کریں سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات کبھی بھی مت پھیلائیں اور کبھی بھی غلط رائے مت کریں جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سا جکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں آجزی کی رستے پر ڈال دیتا ہے جو چیز آج آپ کو چھی لگ رہی ہے کل وہی چیز آپ کو بری محسوس ہوگی وقت بدلتا رہتا ہے اس لئے چیزیں بھی بدل جاتی ہیں اللہ کے ہر کامیں مسلحت پوشیدہ ہوتی ہے اس لئے اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور صبر کریں جسے اللہ کی رضا مل گی اسے ساری دنیا کی نہمتیں مل گی جس طرح دہیں سے دوبارہ دودھ نہیں بن سکتا روٹی دوبارہ گندم نہیں بن سکتی اسی طرح بالے دوبارہ بچہ نہیں بن سکتا عمر کے ہر دو سے لطف اندوز ہوں اور نیکی کے کام ہمیشہ کرتے رہا کریں جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے برا ہنر زندگی کو مشکلات سے دوچار کرتا ہے جبکہ اچھا ہنر انسان کو مالی پرشانی سے بچاتا ہے اور کمائی کے مواقع فرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجبور اور بیسہارہ لوگوں کی مدد کیا کریں تاکہ برائی سے پاک معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو بات کرنے اور حمدہ دی جتانے کی بجائے عملی طور پر لوگوں کی مدد کیا کریں دنیا سے محبت کوئی برائی نہیں لیکن اس کے لئے آخرت کو نظر اداز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے اللہ کے احکام کی پیروی کرو اور نفس کو قابو میں رکھو کیونکہ نفس انسان کو گناہگار بنا دیتا ہے نفس کی کبھی پیروی نہیں کرنے چاہیے بلکہ نفس کو قابو میں رکھنا چاہیے اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو عزباللہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کر لو اپنے گناہوں اور غلطیوں پائے شرمندہ ہونے اور ان کی معافی مانگنے سے اللہ پاک آپ کو معاف فرما دیتے ہیں جس شخص کا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بہت بدنصیب شخص ہے کیونکہ جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں وہ دل سب سے بدنصیب ہے پیار کا اظہار زبان سے کبھی بھی مت کرو بلکہ عمل سے کیا کرو وہ جو اپنے زندگی اللہ کے حکامات کے مطابق گزارتے ہیں اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے موت ایک اٹر حقیقت ہے اس حقیقت کو خوشکوار بنانے کے لیے صرف اور صرف محنت کرو کامیابی اس کا مقدر کبھی نہیں بنتی جو اپنی انا کے خول میں قید ہے اگر اپنی آخرت سوارنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں جو لوگ عیش اور عشرت میں پڑھ کر خدا کو بھول بیٹھتے ہیں زلت ان کا مقدر ہے ہر حال میں اللہ کے شکر گزارے ہیں اور مشکل میں شکوے شکایات اور نشکری مت کیا کریں بلکہ ہر حال میں الحمدللہ کہنا سکھیں دن کا پیغام پھلانے کے لئے قابل لوگوں کا ہمیشہ انتہاب کیا کریں نیکی ہمیشہ اللہ کی حشنودی کے لئے کرنے چاہیے لوگوں کو دکھانے کے لئے کبھی بھی نیکی نہیں کرنے چاہیے اپنے نفس کو قابل میں رکھو کیونکہ یہ خون ہار درندے کی ماند ہے جو انسان کو گناہوں کی گہری دلدل میں ڈال دیتا ہے اس لئے اپنے نفس کو ہمیشہ قابل میں رکھنا چاہیے اچھی باتوں کو صرف لکھنے پڑھنے اور سننے پر توجہ نہ دیں بلکہ ان پر عمل کریں تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ خود کو اور دنیا کو بھول جاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے لو لگا لیتا ہے جب اللہ نے آپ کو تخت عطا نہیں کیا تو بدشاہ بننے کی بھی کوشش مت کریں بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں جو لوگ ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی نکام نہیں ہوتے بعض لوگ آنکھوں اور بنائی کی ہوتے ہوئے بھی سچائی سے لاعلم ہیں اور جہالت میں گرے ہوئے ہیں ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا آنکھوں کی بنائی ہونے کے ساتھ ساتھ بھی دنیا کے تمام کام اللہ کے مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اللہ کے مرضی کے مغیر ایک پتہ بھی نہیں ہیل سکتا دنیا کی رنگینی چار دن کی ہیں اس رنگینی میں گھم ہو کر اپنا مقصد حیات کبھی بھی نہ بولو میدان جنگ میں کمیاب ہو کر شیر بننا آسان ہے لیکن اصل شیر وہ ہے جو اپنے نفس کو خود پر حاوی نہ ہونے دے دوستی کے شیشے میں پہلی درار شک کی وجہ سے پڑتی ہے شک کی وجہ سے انسان اپنے تمام رشتوں کو کھو دیتا ہے وفا ایک بہت ہی حبصورت اور انمول جذبہ ہے ہمیں اس جذبے کی قدر کرنے چاہیے متقبیر لوگوں کے زندگی دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہوتی ہے اس لیے ہمیں ان لوگوں سے سبق سیکھنا چاہیے بہت زیادہ مالو دولو جمع کرنے کے باوجود بھی قبر میں انسان حالی ہاتھ ہی جاتا ہے دوسروں پر الزام لگانے والے کبھی اپنے گریبان میں جانکار نہیں دیکھتے ہر کام کو اعتدال سے کرنے میں سمجھداری ہے اس لیے ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی کو اپنائیں اچھا کام کرنے سے دل خوش ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے دل اداس ہوتا ہے کہنات کا ہر ذرہ اپنے اندر ایک راز چھپائے ہوئے ہیں جس پر غور و فکر کرنے سے ہی اس کی حقیقت واضح ہوگی بے شک اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ لوڑ کر اللہ کی طرف ہی جانے والا ہے عبادت کا مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو خلال رزق کماتے ہیں عبادت کا مزہ بھی صرف خلال رزق کمانے والے حاصل کر سکتے ہیں دنیاوی زندگی بہت مختصار ہے اس کے پیچھے مت باغا کرو آخرت کی تیاری کرو وہی آپ کی اصل زندگی ہے پیاسا شاہس خود کو چشمے کی طرف بڑھنے سے کبھی بھی نہیں روک سکتا لوگوں کو پرکھنے کے بعد ہی سچ اور ان کے جھوٹ کا پتہ چلتا ہے خوف اور مایوسی سے نکلو یقین اور اعتماد کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو جو شخص دل کا صاف اور سچا ہے وہ دوسروں کو بھی ہمیشہ سچا ہی سمجھتا ہے مزید اس طرح کی اچھی چھی ویڈیو کے لیے ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں مزید اس طرح کی دیں